معلوم یہ کرنا کہ آج کل میلاد میں لوگنات کے اس قسم کے اشار پڑھتے ہیں بگڑی بناو مکی مدنی در پھلاو مکی مدنی کہتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے مشہور کہاوت اولٹے وانس بریلوی کو اس لئے یہ اسی کمپنی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں جب کمپنی کا پتہ چل گیا کہ جالی ہے تو سارا مال جالی نکلے گا آج کل ایک کتاب جس کا نام میٹھی میٹھی سننا تھے کافی مقبول اور اسے بھری پگڑی والے شیطانوں کے تمام عقائد بیان کیے گئے ان کا مکمل رد یعنی کتاب مکمل شیطانوں کے رد میں لے کی گئی معلوم یہ کرنا کہ بغرض معلومات اس کو پڑھ سکتے ہیں ایمان مضبوط ہو تو پڑھے ویسے ان کی کتابوں میں کوئی دین ہوتا ہی نہیں سب بے دینی کی بات ہے روزے کی حالت میں انجکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں لگوا سکتے ہیں ہر طرح کا انجکشن لگانا جائز ہے غیر مقلط کی اذان پر روزہ کھول لے کیسے جبکہ ان کی اذان ہماری اذان سے یعنی دیونجیوں کے اذان سے ڈیڑھمنٹ پہلے ہوتی ہے احتیاط کرے اس پر نہ کھولے ڈیڑھمنٹ انتظار کر لے ایسا نہیں کہ روزہ بربال ہو جائے تراوی کی کچھ رکات نکل جائے تو وطر باجمات پڑھ سکتے تراوی کی ایک رکات جماعت سے مل گئی اور انیس رکات نکل گئی تب بھی بطر باجمات پڑھ کر اس کے بعد نماز پوری کر لے اٹھارہ رکات پوری کر لے اگر اعتقاف میں کئی کام سے جائے تو وہ اعتقاف نفسی تو نہیں نہیں درست یہ ہے کہ اعتقاف سنت رہے گا مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا بہن بھائی کو زکاة دے سکتے جی ہاں اگر دی جا سکتے تو پھر اولیت طالبان یا مدارس کو اولیت مدارس کو ہے پھر طالبان کو ہے پھر اقربا کو ہے میرے پاس تقریباً پہنتی ہزار کس ہونا ہے جس پر سال گزر گیا اگر اس کے ساتھ کچھ نقض روپے بھی ہو لیکن اس پر سال نہیں گزرا نقض روپے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے پہنتیس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے روزے میں خون دے سکتے ہیں جی ہاں مشرطی کی کمزوری نہ آئے نماز ترابی سنت یا واجب سنت موقع دا واجب کے حکم میں ہیں عورت کو روزے کے دولان مہواری آجائے تو روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گی میرے لڑکہ خون کی بیماری مبتلا ہے اللہ صحت و شفاہ دے سنتیں پڑھ رہے ہو اور جماعت کڑی ہو جائے تو کیا تحیات پڑھ کر سلام پیر سکتے پورا کر لے بہتر ہے لڑکے پر کتنی عمر میں روزہ فرض ہے بارہ سال کا لڑکہ سہتمند دس سال کا بھی رکھ سکتے لڑکی نو سال کی پندرہ سال پر تو فتوہ ہے کہ دونوں بالے ہوں گے محمد اکرم صاحب بہت عرصے سے بیمارے اللہ انہیں صحت و زندگی دے دو رکھات ترابی کی نیت کی لیکن بھول کر قائدہ نہیں کیا اور تیسری رکھات پڑھ لی اب کیا چوتھی رکھات پڑھ لے ضروری ہے یا کہ نہیں چوتھی پڑھ لے تو بہتر ہے تو ہو جائے گی یہ اور وہ جو تلاوت ہے اس کی بھی عادے کے ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے تیسری رکھات پر سلام پیرا جیسے پرس و کاری صاحب نے پیر لیا تھا تو تینوں رکھات ختم ہو گئی کل ادم ہے وہ دو رکھات دوبارہ پڑھی جائے اور تین رکھات میں جو تلاوت ہو چکی ہے وہ بھی دوھرائی جائے گی کیونکہ وہ ترابی سے نکل گئی ہے موسیقی